کیونکہ جب پکڑنا ہی آپ کی زندگی آپ ایک کام کیلئے تو بنے نہیں ہو ایک کام کیلئے بنے ہو نو نمبر والے آپ رہے کار میں سواگت کرتا ہوں آپ کا اپنے چینل میں جس کا نام ہے ڈیپ سرچ سکس آج بات کرتے ہیں نو نمبر کے بارے میں بلسالی نمبر کے بارے میں حرمارہ حلوان جی کے بارے میں اور جن کی گدا جس پہ پڑ جائے تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے ایک واقعے بتاتا ہوں میں آپ کو اپنا کہ مجھے رات کے ایک بچ کے پچیس منٹ میں آج سے پانچ سال پہلے حلوان جی نے کوئی تین ورڈ دیئے تھے اور درسن دیئے تھے اور گدا ماری تھی وہ آپ کو بعد میں بتائیں گے بڑی کہانی ہے بہت اچھی کہانی ہے کہانی کیا وہ جیون کا ایک پارٹ ہے سچائی کا ایک حصہ ہے اور جب سچائی کا ایک حصہ ہوتا ہے تو اسے کہانی کے روپ میں ہی آپ کو دیا جائے گا لیکن وہ ایک چیز سچی ہوتی ہے تو نو نمبر کے بارے میں سن یہ بہت ہی بہت ہی چمتکاری لوگ ہوتے ہیں نو نمبر والے کسی بھی لکشے کو پار جلدی سے کر لیتے ہیں کیونکہ جب سمان جی مرشید ہو گئے تو حلوان جی ہی سنجینی بوٹی لے کے آئے تھے جھکنا سیکھئے حلوان جی سے ہر چیز سے حلوان جی جھک جاتے تھے اور بڑا سا بڑا کام کر لیتے تھے اور جب وہ کسی کے آگے جھکتے نہیں تھے تو پوری لنکا جلا کے راک کر دیتے تھے ایسے حلوان جی ہوتے ہیں ان کی قرپہ آپ کے اندر آنے چاہیے لیکن ان کی قرپہ ان کو پرسن کرنے کے لیے آپ کے پاس نو نمبر ہونا بہت جروری ہے جنم نو تاریخ کو ہوا ہے ٹھارہ تاریخ کو ہوا ہے ستائیس تاریخ کو ہوا ہے وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں آئیے جانے میرے پربو کے دوارہ میرا کچھ بھی اس میں رول نہیں ہے جو بھی چیز ہے اوپر بھو کی ہے میں تو صرف آپ کو جریہ بن گئے ہوں بتانے کا آپ کو صدارنے کا اور آپ کو ایک موقع اور دینے کا کہا آپ لائف میں کچھ کر لیجئے کر لیجئے لائف میں کچھ بھی نہیں کر پائے تو اپنا کو صدار لیجئے صدارنے سے ہی سب سے بڑی چیز ہے وہ چیز آپ کو میں دینے والوں نو نمبر جو ہوتا ہے ہلمان جی کا ہوتا ہے ہلمان جی بہت پرسن ہوتے ہیں کبھی مغن مغد ہوتے ہیں تو کبھی کرود میں آ جاتے ہیں تو ایسی سباہ ہوتا ہے نو نمبر والوں کا کہ اگر انہیں کچھ بولو نا تو چپ چاپ رہتے ہیں اور جب انہیں بول دو کچھ تو یہ پھر کرودی تو ہو جاتا ہے پھر ان کو سمالنا مسکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے کیونکہ نو نمبر والے پردست ہوتے ہیں ہمارے ہلمان جی سے اور جب ہلمان جی اس دنیا میں ابھی تک ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ علمان جی اس دنیا میں ابھی تک ہیں ویت پران میں بھی لکھا ہے کہ اس دنیا میں اس علمان رہیں گے اور عمر رہیں گے اور جب تک رہیں گے جب تک یہ دھرتی سشٹھی رہے گے اور اس کے بعد بھی علمان جی رہیں گے کیونکہ انہیں وردانی ہے کیسا مل گئے ہے یہ نو نمبر والے آپ کو گورنمنٹ جوب کو ایسے ترقی پر پوجا جائیں گے اپنا آپ کو کی نو نمبر آپ کو نوکری دلا سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ دو تین انکھ اور مل جائیں تب ہی جا کر آپ کو اس کی سفلتہ میں پورتی ہوتی ہے سفلتہ کی پورتی ہوتی ہے آپ کسی بھی لکشے میں پڑھ جائیں سٹارٹنگ سے پڑھ جائیں تو اسے آئینڈ تک کہ اسے پورا کر لیتے ہیں نو نمبر والے کبھی تھکتے نہیں انرجی اتنی زیادہ ہوتی ہے ان کے اندر اتنی زیادہ ہوتی ہے ان کے اندر انرجی کہ جو کام دو لوگ کرتے ہیں وہ کام یا کے لئے ہی کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے انرجی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے نو نمبر والے کافی گمبیر ہوتے ہیں کافی سوچنے میں زیادہ ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ان کے دماغ میں چلتا ہی رہتا ہے اپنے فیوچر کے بارے میں کیونکہ یہ فیوچر کے لئے بہت ٹینسن زیادہ لے لیتے ہیں بس نو نمبر والے کو ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ کو سیم بنا کے رکھنا ہے کیونکہ حلومان جی تو ہمارے انگری ہو جاتے ہیں گصہ ہو جاتے ہیں تو پھر بھی وہ ہمارے اندر آ گیا ہے نو نمبر تو ہم کو پھر بھی پھر بھی کرپا لینی ہے سانت رہنا ہے اور اپنے لقشے کو پرابت کرنا ہے نو نمبر والے نو نمبر والے آپ دیکھنا کہیں بھی جائیں گے اپنا جادو بکھیر دیں گے کسی پد پہ جائیں گے اوپر تک پہ جائیں گے اور نو نمبر والوں کو منگلوار کے دن اندر بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ اپنا آپ کو اپائے کرنے کی جروت ہے بالنا کرائیں بالنا کرائیں منگلوار کے دن کیونکہ منگلوار کا دن منگل کا ہوتا ہے اور منگلی منگل جب جیون موجا جاتا ہے تو لائی فیلو یا چینج ہو جاتی ہے کبھی آپ نے سنا کسی کو سوم سوم ہو گیا وں گیا جی منگلی منگل ہو گیا جی منگلی منگل جا وہ جاتا ہے آپ کے جیون میں تو وہ آپ کو نو نمبر سے لائیا جائے گا اگر آپ کی کنڈلی میں نو نمبر نہیں ہے آپ کی جنمتیتی میں نو نمبر نہیں ہے آپ کی لوسو گریڈ میں نو نمبر نہیں ہے تو وہ لائے جائے گا میرے دوارہ آپ کے پاس میرے پربو کے دوارہ نو نمبر لائے جائے گا اور اس کی قربہ آپ کے اندر آنی شروع ہو جائے گی کھانے ہوتے ہیں سب کھانے میں بھر دوں گا آپ کے جو بھی مس ہوتے ہیں اسی سے آپ کے اندر کچھ انرجی ڈاؤن ہو جاتی ہے اور جو آپ کے اندر ہوتے ہیں انک اور وہ بھی آپ کو اچھا فل تب ہی دیں گے جب آپ اس کو پورے نمبر کر کے جان لوگے نہیں تو پوری زندگی آپ کو اپنی لائف میں ٹینسن ہی ٹینسن رہی گی آپ نو نمبر والے صرف ایک لقشے کو پکڑ لیں اور اس لقشے کے بعد آپ کے جو اور لقشے ہیں اس کو بھی پکڑ لیں کیونکہ جب پکڑ نہیں آپ کی زندگی آپ ایک کام کیلئے تو بنے نہیں ہو ایک کام کیلئے بنے ہو نو نمبر والے آپ رامین سے زکشہ لے لو کہ پول بھی علمان جی نے بنایا تھا سیتہ کی کھوج بھی علمان جی نے کیے دی سمجھنے بوٹی بھی علمان جی لائے تھے سب کام علمان جی نے کرے تھے تو آپ ایک کام کیلئے تو بھائی سب نئی بنے ہو نو نمبر والے ایک کام کیلئے نئی بنے ہو لکھ لو کہیں پر آپ تو انگنت کام کیلئے بنے ہو جس سیوہ کیلئے بنے ہو لوگوں کی لوگوں کا مارک دسن کیلئے آپ بنے ہو اپنے لائف کو چینج کرنے کیلئے آپ بنے ہو دو دو تیس دن کام کرنے کے لیے آپ بنیں ہر چیز کے لیے آپ بنیں تو نو نمبر والے آپ یاد رکھیں کہ زیادہ بھی زیادہ بھی آپ کو گصہ نہیں کرنا ہے جتنا زیادہ گصہ کر لیا اتنا نقصان آپ نے اپنا کر لیا علمان جی کا عدیس ہے علمان جی کا عدیس ہے کہ وہ گصہ ہو سکتے ہیں کیونکہ پتا ہے کہ ان کو گصہ کہاں پر ہونا ہے اور علمان جی کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کو کہاں جھکنا ہے میں آپ کو کیسے کیسے ڈنا زہا شاہی جے کی دیکھنے کو کی علمان جی کو پتہ سب کچھ ہے کی مجھے گسہ یہاں ہونا ہے پیار یہاں دکھانا ہے اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے کی مجھے گوسہ یہاں ہونا ہے پیار دکھانا ہے تو آپ لائف میں سکسوس ہوگی جسےCL observorns اس پیرا به عبار دکھائیا اگر آپ نے اس کا الٹا کر دی گوسے والے جگہ میں اپنے پیار کر دیا اور پیار اس اگر میں ٹیلی گرام میں کیجئے اور گھرائی اور پربو کا حصیٰ بات لیجئے تو جب تک کے لئے نمسکار پھر ملیں گے آپ سے اب آپ کو میں الگ الگ چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا اس کے لئے میرے چینل کو سسکرائب کرنا بھولیں مت تو جب تک کے لئے نمسکار پھر ملیں گے آپ سے جے شریرام